بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ بہدہ والصلاة والسلام علام اللہ نبی عبادہ تو پہلے سب سے پہلے اکابرین ہمارے تحریک کے اور چھرمین سیدر جناہ محمود خان چکزی صاحب اور سارے معزز حواتین و عزرات میں سب سے پہلے اس بات کا اظہار کروں گا کہ جو ٹاپک آج رکھا گیا ہے تحاد پوزی آئینی پاکستان آج یہ سب سے امپورٹن موضوع ہے کیونکہ جب بھی تحریکیں چلا کرتی تھی تو ان دنوں میں چلا کرتی تھی جب ملک میں مارشل لا ہوا کرتا تھا اور عین سسپنڈ ہوا کرتا تھا لیکن آج افسوس کے ساتھ ہم یہاں کر رہے ہیں کہ بظاہر تو کہا جاتا ہے کہ یہاں ڈیموکرسی ہیں اور عین انفریکٹ ہے بھر اس کے تحف اس کے لئے ہم نکلے ہیں کیونکہ عمل درامد آئین پہ عملاً ختم ہو چکا ہے وہ دنیا کی تاریخ ہٹا کے دیکھیں ساری دنیا کہتی ہے روینڈا تو ایک الگ ہے کیوں سنٹرل حکومت ختم ہو گئی تھی یہ آئین نہ ہونے کی وجہ سے صدا محسین بھی ایک مرتبہ ایسا کیا کرتا تھا جب بھی الیکشن کرواتا تھا نائنٹی نائن پرسنگوڈ لیا کرتا تھا آج سے دو ازار اکیس میں دو ازار ایک میں جب ارجنٹینہ بینکرپٹ ہوا تو دنیا اس بات پہ پکھر منتی کہ سو سال پہلے جو دنیا کا چکا میرطری ملک ہوا کرتا تھا وہ بینکرپٹ کیوں ہوا امریکن کانگریس نے سپریم کورٹ کے ججز کو بلایا اور سپریم کورٹ کانگریس میں سپریم کورٹ کے ججز کو بلایا جاتا ہے ایک کمیٹی میں جسٹس کینیڈی کو بلایا کمپیرزن کروایا دنیا کے آئینوں کا کہ تحق اس کیوں ضروری ہے آئین میں کیا ترامین کی جائے آپ اس کی انٹرپٹیشن کرتے ہیں تو ہم کیا سٹپ لے لے تو جسٹس کینیڈی نے میں سب کو ریکمینڈ کروں گا جسٹس کینیڈی کا وہ بیفور دی کانگریس کمیٹی وہ سپیچ ضرور دیکھ لیجی گا اس نے سب سے پہلے یہ کہا کہ بنیادی حقوق اگر آپ کا ملک بچا سکتا ہوتا اور ملک بنیادی حقوق آئین پہ ہوتے تو اگر بچنا تھا تو سب سے پہلے یویس اس آر بچتا کیونکہ اس نے کمپیریزن کروائے کہ بنیادی حقوق یویس کے کنسٹیچوشن سے زیادہ یویس اس آر کے کنسٹیچوشن میں موجود تھے اور اس سے پوچھا گیا ملک ڈیوائیڈ کیوں ہوا اور کس وجہ سے تو اس نے ایک مثال دی اور اس نے یہ کہا کہ ہماری خوبی یہ ایکوالیٹی امریکن کی کہ کانگریس اور پریزیڈنٹ جب ڈیڈ لاک آ جاتا ہے تو حکومنٹ کلوز ڈاؤن کی طرف جاتا ہے شیٹ ڈاؤن ہو جاتی ہے گومت لیکن انہوں نے کہا یویس اس آر کی تباہی اور یویس اس آر اس کے جو اتنے ویفن تھے وہ نہیں بچا سکا اور انہوں نے مثال یہ دے دی تو وہ تین آرگن جو سٹیٹ کی ہوا کرتے ہیں وہ جب تک انڈیپینڈنٹ نہ ہو اٹھ میں چیک ان بیلنسز نہ ہو مکننہ قانون بنائے اگزیکٹر ایمپلیمنٹ کر دے عادلیہ اس کی تشریق کر لے انہوں نے کہا تھا سب سے بڑا پرابلم یویس اس آر کا یہی تھا کہ سارے طاقت کا سرچشمہ ایک بندے میں ہوا کرتا تھا یہی یہی تباہی کا سبب ہے ہم بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ کسی کے پاس یہ اختیار نہیں ہونا چاہیے حکومت بنے یہی آئینی تقاضہ ہے وہ علام کے سپورٹ اور ووٹ سے بنے ووٹ ہو تو فری فر اور ٹرانسپیرنٹ ہو حکومت جائے تو پبلک سپورٹ اور منڈیٹ سے محروم ہو کے جائے وہ کسی کے انٹرفیرنس نہ نہ جائے سب سے پہلے آپ کو یہ بتاتے چلے پاکستان تحریک انسام کا موقع کیا ہے تین چیزوں پہ میں آپ کو ان کا آفیشل موقع دیتا ہوں جو ہم بیان کر چکے ہیں سب سے پہلے آئین میں ترمیم ہونے چاہیے یس ہمارے آئین میں بھی ترمیم ہونے چاہیے یہ متقاضی ہے کہ آئین میں مزید ترمیم ہو انڈیا میں اور ہم اکٹھے ازاد ہوئے ہیں انڈیا نے ایک سو چیز ترمیم کیے امیریکہ دو موس رجڈ ہے ہمارے آئین میں بھی ترمیم ہونے چاہیے لیکن پاکستان تحریک انسام ہر طریق سے مخالفت کرتی ہے کہ پرسن بیس لیجسلیشن ہو کسی ججز کو آپ تینیور بڑھائے یا کسی کٹینیور آپ ختم کرے اس کی آپ مخالفت کرتے ہیں پاکستان تحریک انسام کا موقع پہ ہے کہ ایون الے پورڈ پی ایس پی ایسو کے ججز جو آئے تھے جو فیصلے دیئے تھے ان کو اٹھا کے دیکھے ججز کے ایج میں ایک لکونہ رہ گیا تھا واپس کرو نائنٹین سیونٹی تری کے اریجنل کانسٹیوشن پر تو ہم اگری ہے وہ اپوائنمنٹ کا سال چالیس سال سے تھا مشرب نے چینج کر کے پینتالیس سال پر رکھا تھا واپس کرتے ہو تو کسی کو کوئی اختلاف نہیں ہے یہ اریجنل کانسٹیوشن تھا سب سے پہلے یہ کہ آپ الیکشن کراتے ہو اور میں اس بات کی دوبارہ تذکرہ کروں گا اور وہ کل کی پریس کانپس کے سلسلے میں یہی سازش ہے کون سازش کروارا ہے جو پاکستان کے ایک دارے کو جس کو ہم احترام سے دیکھتے ہیں اور پاکستان کی سب سے بڑی پولیٹیکل پارٹی کو ایک دوسرے کے مخالفت میں لائے جاتا ہے سب سے پہلے یہ کہ کل جو پریس کانپس ہوئی ہے وہاں جو پرس کانپس ہوئی ہے وہاں جو پرس کانپس ہوئی ہے آپ کو دیئے گئے ہیں وہ فال فوٹی ساون کے طرح فگر دیئے گئے ہیں سب سے پہلے یہ ہم سازشی ٹولا نہیں ہے ہم ان الفاظ کی سخت مضمت کرتے ہیں پاکستان تحریک انصاب کو ٹولا کہنا اس دن کو رات کہنے کے برابر ہے جو آپ کو فگر دیتے ہیں کہ ہمارے وقت میں ساتھ پرسن ووڈ پڑا آئے یہ فام پورٹی سیون سے پڑا گیا ہے کل آپ کو ساری دنیا کے ریپورٹیں موجود ہیں پاکستان تحریک انصاب اس وقت اس ملک کی سیونٹی پرسن پپولر جماعت ہے پاکستان تحریک انصاب وائٹ پیپر ہیشو کر چکی ہے ہم ہنڈرڈ ان ایٹی سیٹ جیت چکے ہیں قومی سملی میں ہمارے پاس ٹو ترڈ میجارٹی ہے ہمارے پاس پنجاب میں کمپلیٹ میجارٹی ہے ہمارے پاس پوٹر میجارٹی ہے کپک میں ہمارے پاس سندھ میں سیٹے ہیں ہمارے پاس بلوچستان میں سیٹے ہیں اس وقت اس ملک کی واحد فیڈریٹنگ یونٹس کو کمنٹ کرنے والی جس کی چار سبو اور رفاق میں نمائندگی ہو وہ پاکستان تحریک انصاب ہے یہ کہنا کہ ہمیں سات پرسنڈ ملا آئے آپ دوبارہ کریکشن کر دیں ہمیں کل کہا گیا کہ ہم سازشی ٹولہ ہے ہم نے کبھی سازش نہیں کی اپنے سازش کرنے والوں کو بے نکاب کرو اور اسی کیلئے ہم آج یہ تحریک چلا رہے ہیں کہ ان سازشوں کو بے نکاب کرنا ہے ہمیں ٹولہ نہ کہنا ہمیں سازشی نہ کہنا اور آپ کو اچھے ایک چل فگر دیتا ہوں حکومت ختم ہونے کے بعد ملین لوگ نکلیں عمران خان صاحب کے سپورٹ میں نکلیں اس نظریہ کے سپورٹ میں لکھنے آئین اور قانون اور انصاب کی بہلا دستی کے لیے نکلیں ہم نے ساٹھ سے زیادہ پاکستانی تاریخ کے سب سے بڑے جلسے کیے ہم نے اس ملک میں تین سو سے زیادہ کنونشنی کی پانچ سو سے زیادہ ریلیز ہم نے نکالی اور اس سب میں ہم آپ کو یہ کہہ رہے ہیں کہ سارا ریپورٹ دکھا کے دیکھیں اس میں میرے ملک کے بچے ہیں اس میں بڑے ہیں اس میں عورت ہیں اور اس میں ہر واق اب لائیو کے لوگ ہیں اور انہوں نے کبھی اس ملک کا گمیہ تک نہیں ٹولا ہم سازشی نہیں ہے ہم ملک کے وفادار ہیں اور انشاءاللہ وفادار رہیں گے اور ہمیں کسی کی سرٹیپکٹ کی ضرورت نہیں ہے ہمیں دیکھ ہوتا ہے تیلکشن کے بعد جب ہم کوشش کرتے ہیں آگے کی طرف بڑے کون ہے جو پیچھے کی طرف دکھیل رہا ہے آپ کو پاکستان ترہیک انصاف کا اصل موقع بیان کر چکے میں امائن کروا رہا ہوں میں نائن پہ کوئی ضرورت نہیں تھی پس کانفرنس کی ہمیں اتنا ایکسکلوسیلی کر کے تارگیٹ کرنے کی ٹوہنڈر اینڈ سکسٹی تور کور کمانڈر کانفرنس تیوزے والے دن پانچ مارچ کو ہوئی تھی ٹوہنڈر اینڈ سکسٹی تور کور کمانڈر کانفرنس منگل کے دن پانچ مارچ کو ہوئی تھی چھ مارچ کو اڈیالا جیل میں خان صاحب کا ٹرائل تھا میدو رہاں موجود تھا اسٹرائل کے بعد میں نے پرس ٹرائل کی تھی اور میں نے موقع بتایا تھا لیکن وہ خان صاحب کے موقع میں ریپیٹ کر رہا تھا کیونکہ خان صاحب نے چھ مارچ کو جھیل میں ٹوہنڈر اینڈ سکسٹی تور کور کمانڈر کے پرس ریلیس سے اتفاق کیا تھا اور ہم کنڈم کر چکے ہمارا مطالبہ یہ ہے کہ وہ سنسی ٹی وی فوٹیج لے آؤ اس کے تحت اپ جاؤ کہ خان کو کس نے اپ ڈرٹ کروایا تھا وہ سارے فوٹیج پبلک کے سامنے رکھو ان لوگوں پہ ہم کب کے پچیس میں کو ہماری پیٹیشن پڑھی ہے یہی خان صاحب نے جھیل کے اندر کہا تھا آپ کو ریمائنڈ کروا رہا ہوں وہ دوبارہ گوگل کر کے دیکھ لے یہ ہمارا اپشلی سٹیٹمنٹ ہے ہم نے کہا ہماری پیٹیشن سپریم کورٹ میں ہے اور کہا جائے ہم یہی کہہ رہے ہیں آپ کمیشن بنائے کہ آپ اہلے کمیشن نہیں بنے تھے تھا مرتضی بپو کی جو ڈیت ہوئی تھی اس کیلئے سرونگ جیجز کی چیف جیسٹس پہ مشتمل کمیشن نہیں بنی تھی ہمارے بھی تو سولہ شہدہ ہوئے ہر مرتبہ یہی کوشش کہ ہم پرس کانفرس کریں آپ کی پرس کانفرس پہ پرس کانفرس کریں لیکن ہمیں اٹیک کرتے ہو سیونٹی پرسن عوام کے منتخب نمائندے ہوتے ہوئے پانلیمان میں آگے بھوننے کی کوشش کرتے ہیں آگے بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں آواز چھتایا جاتا ہے جس سے رومر صاحب نے کہا ٹائم مانگے تو پوائنٹ آپ ایڈل پر ٹائم نہیں دیتے بات کرو تو اس کو میوٹ کراؤ صرف اس لیے کہ قوم کی خاطر آماز اٹھاتے ہیں خان صاحب برہا کہو چھتے ہیں ملک بھی ہمارا ہے پوجھ بھی ہماری ہے اور انشاءاللہ رہے گی کون ہے جو اس میں تب رکر ڈال رہا ہے میں نے آپ کو یاد کروایا اپنے اپشل سٹیٹمنٹ اس لیے کل کا دیا گیا فگر اور الزامات جو لگائیں گئے ہیں دوبارہ ہم ان ساری الزامات کو یک سر مسترد کرتے ہیں اور جس نے بھی ہمیں انتشاری طولہ کہا ہم ان سے بھی ماپی کے طلبگار ہیں ہم مطالبہ کرتے ہیں ماپی آپ مانگو اس الفاظ پر ہم جان کا نظرانہ دے کے آپ کا دفاع کریں گے آپ کے سروسز ہم ایجان سے عزیز ہے لیکن ہمارے بھی حقوق ہیں یہ بھی الفاظ خان صاحب نے چھ مارچ ٹوئنٹی ٹوئنٹی فور کو اڈیالا جیل میں اس سارے میڈیا کے سامنے دہرائے تھے اور میں نے یہی الفاظ باہر آ کر کے میڈیا کو پھر اس ٹاک میں دوبارہ دیئے تھے ایک بات میں صرف یہ کہتا ہوں اور یہ افسوس کا بات ہے جو میں کرنے جا رہا ہوں اگر انتشار پیدا ہوگا تو انتشار میں کس کا پیدا ہوگا آخر میں صرف یہ ایک شیئر کرتا ہوں میں نے کبھی شیئر پیپرے نہیں ہے لیکن بات دل پہ لگتے ہیں کوشش کرتے ہیں کہ ملک میں آمن ہو ملک آگے کی طرف بڑے ہم نے آئی میپ کو جس طریقے سے کل بتایا گیا ہم نے آئی میپ کو کوئی لیٹر نہیں لکھا جس میں ہم نے یہ کہا ہو کہ پاکستان کی انداد بند کرے ہم نے آئی میپ کو کوئی لیٹر نہیں لکھا جس میں ہم نے یہ کہا ہو کہ پاکستان کی انداد کو کھم کرے ہم نے ان کو رمائن کر آیا تھا کہ پفی فیر ان ٹرانسپیرنٹ الیکشن کرانا آپ نے ایکسپٹ کر دیا تھا اور ہم ان کو یہی کہہ رہے کہ حکومت نے تو ہمیں آن بورڈ نہیں لیا جو ہم پاند منہ میں کہتے رہے ہیں کہ ازرائیل اور ایران کے سٹینڈ اپ پہ وزیری خارجہ نے اعتماد میں نہیں لیا پارلیمان کو سعودی وقت آنے کے بعد پارلیمان کو اعتماد میں نہیں لیا گیا اسی طریقے سے ہم یہ پوائنٹس اٹھاتے چلے آ رہے ہیں میں ایک بار پھر کہوں گا کہ کوئی سازش ہے کروانے والے کون ہے جو پاکستان کی مقبول ترین پارٹی کو انظام کی بنیادیں لگا کے دوری پیدا کرنے کی کوشش کی جاتی ہے اس لئے فراز صاحب نے صحیح کہا ہے چراغ سب کی بجنگیں ہوا کسی کے نہیں انتشار ہوگا تو فائدہ کوئی اور لے گا اللہ کرے ہمارا ملک قائم و دائم ہو اور عین کے مطابق ہو